یہی تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں حضور کہ آپ کو کیا پریشانی ہے چلو اب جب اتنا اسرار کر رہے ہو تو میں بتاتا ہوں دیکھو اب یہ بتاؤ کہ قید آزم محمد علی جناح بابا ایک قوم نے پاکستان بنایا جی ہاں کلیر جی اب دوسرا سوال آ رہا ہے تمہارے پاس حضور آپ میرے مہمان ہیں سرکار میں نے سیدھا سوال نہیں نہیں میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ مجھے پریشانی بتائیں تو صحیح نہ پھریا چھوڑا تم اس بات کو تمہیں بتائی دوں گا کبھی نہ کبھی لیکن میرا جو سوال ہے وہ ابھی تک وہی ہیں کہ قید آزم نے پاکستان اے کیوں بنایا تاکہ مسلمان ایک آزاد مملکت میں رہے یہ تم سنی سنائی بات کریں دماغ پہ زور ڈالو اپنی بدھی پہ زور ڈالو پریشن کرو دماغ کو پریشن دو سوچو کہ قائد نے پاکستان کیوں بنایا کتنا میٹھا سوال ہے دیکھو اسی نٹھاس و سمجھداری سے جواب دے قائد نے پاکستان اس لیے بنایا کہ وہ چاہتے تھے مسلمان ایک آزاد خطے میں رہے خوش رہے جہاں ان کو ہسنے بولنے چلنے پھرنے کی آزادی ہو بس یہ یہ تو فرق نا یہ اتنا آسان سوال نہیں ہے اس کا جواب بھی اتنا آسان نہیں ہے جتنی آسانی سے تم نے جواب دے دیا کہ یہ 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 ہے چھو یہ بتاؤ کہ علمہ اقبال نے پاکستان کا خواب دیکھا جی ہاں دیکھا دیکھا نا اب سوال ہے دوسرا کیوں دیکھا اس وقت نہ میں قائد کے پاکستان پہ بات کر رہا ہوں نہ علمہ کے خواب پہ بات کر رہا ہوں میں آپ سے صرف اتنا پوچھ رہا ہوں کہ آپ کی پریشانی کیا ہے بس میں بتا رہا ہوں نا تمہارا پرابلم پتا کیا ہے نہ تمہیں علمہ اقبال کے خواب کے بارے میں معلوم ہے نہ تم قائد کے پاکستان کے بارے میں کچھ جانتے ہیں تم میری پریشانی کو کیا سمجھ سکوگے میں اخری پرابلم ختم کرو آپ نے کہنے سے یہ پروگرام بند نہیں ہوگا اب یہ دیکھو لاکھو خواب جو ہے ہم دیکھے رہے ہیں پھر سوال یہ ہے کہ اللہ میں اقبال نے صرف پاکستان کا خواب کیوں دیکھا اور بنانے والے لاکھوں کروڑوں چیزیں بنانا چاہتے ہیں قائد اعظم نے صرف پاکستان کیوں بنایا نہ آپ سیاسیات بھی ہیں نہ میں سیاسیات بھی ہوں اللہ میں نے جو خواب دیکھا تھا وہ دنیا کے حسین ترین خوابوں میں سے ایک ہے قائد نے جو ملک ہمیں عطا کیا وہ دنیا کے حسین ترین ملکوں میں سے ایک ہے قائد میں جو پاکستان کی تصویر کھیچی تھی اس سے خوبصورت تصویر اور کوئی نے کھیچ سکتا ہے اصل میں تمہیں اچھا پروگرام کرنے کا شعور نہیں ہے تمہیں دیکھو ابھی تم نے کہا کہ قائد اعظم نے پاکستان کی تصویر کھیچی تھی کہا نا کہا یا نہیں کہا اصل میں یہ لگتا ہے کہ قائد نے پاکستان کی جو تصویر کھیچی تھی ریڈی ون ٹو ٹری اسماعیل کہے بغیر کھیچی تھی اس لیے فوٹو ہل گئی اور علامہ اقبال نے جو خواب دیکھا تھا وہ کسی کو نہیں بتایا اور جو نہیں دیکھا سب کو بتایا یہ فلسفہ ہے آپ کی سماج میں نہیں آئے گا آپ کچھ زیادہ بول رہے ہیں دیکھو مستقبل جب چٹیل مہدان نظر آنے لگے نا تو آدمی اسی طرح کی بات کرتا ہے اور ویسے بھی یہ ملک جو ہے یہ عام ملک نہیں میں آپ سے آخری مرتبہ پوچھ رہا ہوں کیا پریشانی ہے آپ کی تمہیں کچھ آ رہا ہے نہیں ریلیکس ہو نا جی تو پھر بتا دیں گے میں بھی یہ بیٹھا ہوں نہ میں بھاگا جا رہا ہوں نہ میری پریشانی بھاگی جاری ہے پوچھ لیں گے بتا دیں گے چلو میں تم سے تمہاری انفرمیشن جاننے کے لیے ایک سوال کرتا ہوں یہ بتاؤ سر سید احمد خان کیوں پیدا ہوئے تھے جو سر پکڑ کے بیٹھ کے چلو ایک اور ہی سوال کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ مولانا فضل رحمان کیوں پیدا ہوئے کیا مطلب مولانا فضل رحمان کیوں پیدا ہوئے دیکھو ایک تو اپوزیشن کمزور اوپر سے لیڈر آف دی اپوزیشن اگر اپوزیشن مضبوط ہوتی تو لیڈر آف دی اپوزیشن بھی مضبوط ہوتا یہ نہیں سمجھو گی ان تمام باتوں کا آپ کی پریشانی سے کیا تعلق ہے ان تمام باتوں کا تعلق پاکستان سے ہے ہے تو پھر میری پریشانی کا تعلق بھی پاکستان سے ہے ان کو تو میرے ساتھ ابھی پندرہ منٹ اور بیٹھنا ہے آپ لوگ جانا چاہتے کہیں تو چلے جائیں نہیں گئے تو وقفے کے بعد دوبارہ ملاقات ہوگی عرن، تو وقفہ خطاب ہو چکا ہے پریشانی بتا ان کیا ہے کی کیا گا پریشانی کیا ہے بتایں کیا پریشانی بتاو ان کیا ہے تمہاری پریشانی میری پریشانی جو ہے اس کو گولی مارا گولی مارو میری پریشانی کو میری پریشانی بہت گمبھیر ہے گولی سے بھی نہیں مرے گی اچھو تم یہ بتاؤ کوئی بڑے آدمی کا نام بتاؤ جس کے بارے میں میں تم سے یہ پوچھ سکوں کہ یہ کیوں پیدا ہوا تھا تو کیوں پیدا ہوا یہ آئے نا تم پوائنٹ پہ کہ تم نے اپنے ذہن پہ زہر کر کے ایک اچھا سوال لکھالا کیا سوال تھا آپ کیوں پیدا ہوئے میں اس لیے پاکستان میں پریشانیاں اٹھانے کے لیے پیدا ہوا اور ایک بات اور کلیر کر دوں پیدا ہوا نہیں کیا گیا ملازمت کیا کرتے ہیں ملازمت کیا کرتے ہو آپ کوئی فوجی تو ہے نہیں کہ اس عمر میں ہم کو کوئی نوکری مل جائے گی ریٹائر ہو چکے ہیں ایک نان کی دکان کھولی اس کا نام رکھا ہے کوفی نان شاپ کوفی نان شاپ اس لیے رکھا ہے کہ شاید یونائٹڈ نیشنز والے ہماری پریشانی دور کر سکیں کچھ ہماری ہیلپ کریں پہلے کیا کام کرتے ہیں جو بھی کرتے تھے نو بھائی فہدی مانداری سے کرتے ہیں اببہ کیا کام کرتے ہیں اببہ کیا کرتے تھے پدہ نہیں کیا کرتے تھے ان کا کمرہ لگتا میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کام کیا کرتے تھے ابے انٹرویو میرا کر رہا ہے یا اببہ کا کر رہا ہے لے کے رہیں گے پاکستان بٹ کے رہے گا ہندوستان پاکستان مل گیا مگر فل آف بیمانس میں آپ سے مزید گفتگو کرتا ہی نہیں چاہتا یا تو مجھے آپ اپنی پریشانی بتائیں یا آپ جا سکتے شروڈ کروڈ لبل اجازہ چھدید و خیر لیکن میں بتاتا ہوں بات یہ ہے ساری زندگی کی محنت کی کمائی سے نازم آباد میں مشتاق علی خان سے چار سو گس کا پلوٹ لے کے مکان بنوائے اب تم پوچھو گے کہ مشتاق علی خان کون تھے میں ان کے بارے میں تمہیں تفصیل بتاتا ہوں مشتاق علی خان نمازی پرہیزگار چوبیس گھنٹے انسانیت کی خدمت کرنے والے اللہ کا ذکر کر کے وہ روتے تھے اور اے اللہ مجھ پہ رحم کرنا کہہ کہ زمین پہ اپنا سر مارتے تھے مجھے کسی نے یہ انفرمیشن دی کہ مشتاق علی خان اپنا چار سو گس کا نازم آباد والا پلوٹ بیچنا چاہتے ہیں میں ان کے پاس گیا میں نے کہا حضور سرکار یہ سنا آپ پلوٹ بیچ رہے ہیں تو رونے لگے کہنے لگے کہ میرا ایک خواب تھا کہ اس پاک سرزمین پہ میں چار سو گس کے پلوٹ پہ اپنا ایک گھر بناتا خیر پیسے دے کے میں نے وہ زمین لے لی قاقضات دیتے ہوئے بلگ بلگ کے رو رہے تھے اور پھر میری بھی آنکھوں میں آسو آگئے میں نے ان سے کہا مشتاق علی خان صاحب میں اس پلوٹ پہ گھر بنواؤں گا اور اس گھر کو آپ اپنا ہی گھر سمجھئے گا میں نے پھر نقشہ بنوایا اور وہاں مشتاق علی خان کے پلوٹ پہ چار سو گس پہ وہی نے پہلے مکمل ہوئی اور میں نے پانچ ہزار روپے کا ایک ما شاہ اللہ لکھوایا وہ بھی میں نے مکان کے فرنٹ میں لگوا دیا یہ کنکہ اب گفتگو میں لطف پیدا ہو رہا ہے تو بات چیت جاری ہے آپ لوگ اشتہار دیکھیں